سوال نمارا پہلے یہی ہوتا ہے کہ بتائیے کچھ اپنے بارے میں پیدائش کہاں کی ہے اور تعلیم کہاں تک حاصل کی انڈسٹری میں کیسے ہے سر میں گیارہ بہن بھائیوں میں سے دسویں نبمہ کا بچہ ہوں اچھا ما شاء اللہ اور لیکن اب بس انفرشنٹلی کافی بہن بھائی فوت ہوئے ہیں بیچ میں تو سنسٹیو تھا خاموش طبع تھا بہت زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا لیکن میری شروع سے بچپن سے میں observe کرنے کا بڑا وہ تھا کہ ہر چیز کو بڑی گیرائی سے لینا یہ سوچنا گیا ہم گیارہ بہن بھائی ہیں اکیلے والد کماتے ہیں سب کا پورا کرتے ہیں اور بچپن سے جو میری عادت تھی وہ یہ تھی کہ ماں جو کپڑے لے کے آتی تھی اتنے بچوں کے لیے لاتی تھی وہ دو تین تین سوڑ درہ سستے ہوتے تھے تو میں وہ کپڑے نہیں لیتا تھا اب میں ریاکٹ نہیں کرتا تھا لیکن ماں مجھے کپڑے دکھاتی تھی میں چپ کر کے رکھ دیتا تھا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ میری اٹیچمنٹ بیکو الگ سے تھی کچھ نہ کہے بغیر والد صاحب سمجھ جاتے تھے کہ اس طرح ہونا کہ جیسے والد صاحب اوپر ایک بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے ہم بہن بھائی نیچے سارے بیٹھے ہوتے تھے تو بوٹیوں پہ بائیوں میں اگر لڑائی ہو جانی تو میں نے اٹھا کے اپنی بوٹی ایک اس کو دے دی نہیں اپنی بوٹی اس کو دے دی نہیں تو اوپر سے بیٹھے ہوئے بھائی دیکھ کے ہس رہے ہوتے تھے اور میں نے شوربے سے روٹی کھا لینی تو جب کھانا ختم ہونا تو والد صاحب نے چپ کر کے مجھے میری انگلی پکڑنی اور باہر لے جانا اور ایک کافی تھوڑا آگے حلوائی کی دکان تھی تو وہاں سے دودھ اور جلے بھی ہیں ڈال کے پھر وہ مجھے کھلانا تو میرے والد صاحب مجھے میں کچھ کہے بغیر میری فیلنگز کو سمجھ جاتے تھے پھر مجھے بزار لے کے جانا انہوں نے دکان پر کھڑے ہو کے کہنا ہاں تو میں نے جو کپڑے پسند کرنے وہ لے کے دینے جو جوتی پسند کرنی وہ لے کے دینے تو ہوتا ہی ہے تھا کہ باقیوں کے اگر تیتیں جوڑے ہیں تو جلدی ختم ہو جاتا ہے میرا جوڑا چل رہا ہوتا تھا چونکہ وہ مہنگا ہوتا تھا تو بچپن سے یہ تھا کہ جی مجھے اچھی چیز جو مہنگی بھی ہو اور دیکھنے والے کو اٹریکٹ کرے وہ چیز میں خریدنے کا شوقین تھا تو وہ جب اللہ نے مجھے اس قابل کیا تو میں بھی اپنے والد صاحب کو اسی طرح چیز ٹھیک ہے اسی طرح لے کے دیتے تھا ٹھیک ہو گیا تو ایڈوکیشن مقید آپ نے میں نے ہمیں پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوگا میٹرک میں نے لاہور سے کی تھی پھر والد صاحب کی طبیعت کوئٹہ میں ڈسٹب ہو گئی ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو پھر میں کوئٹہ لاہور چھوڑ کے چلا گیا تھا اور یہاں میں نے فرس گلاس کرکٹ بھی کھیلی ہوئی ہے بیٹس میں تھا میں پھر والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے کوئٹہ چلا گیا تو پھر میرے کرکٹ چھوڑ گئی اور پھر زندگی کی جو تلقی ہیں ان کو صبر سے اور بڑی استقامت کے ساتھ پوری کی پھر ایک بھائی تھے ریاض جو فوت ہو گئے بڑے مشہور تھے ماشاءاللہ وہ گھر کو سپورٹ کافی کرتے تھے ان کے بعد پھر ساری سپورٹ آگئی میرے ذمہیں تو بچ سر پھینک کے پھر سارا کام کیا اور فیملی کو پالتے رہے